اتر پردیش کے مدرسوں کا سروے مکمل ہو چکا ہے اور پچھتر زلہ ادھکاریوں نے اپنی رپورٹ شاہسن کو بھیج دی ہے اس لیے اب مدرسے کی مانتاؤں کا سسلہ شروع کیا جانا چاہیے دوہزار پندرہ اور سولہ میں سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی تو مدرسوں کی مانتائیں ختم کر دی گئیں اور زلہ اس طرح سے تہتانیہ اور فوقانیہ درجے کی جو مانتہ ہوتی تھی وہ سماجبادی پارٹی کی پور سرکار نے ختم کر دیا مدرسوں کے آج دور دشاہ دیکھئے جو آج پستہ حالت ہے خستہ حال مدرسے ہیں مانتائیں نہیں ہوئی ہیں اس کی ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ اخلی شادوں کی سماجبادی پارٹی سرکار ہے میں اتر پردیش کے مقمنتری اور یہاں کی السنکہ کلیان منتری اور جتنے بھی ذمہ داران ہیں میں ان سب سے گزارش کر رہا ہوں اور میرا مطالبہ بھی ہے کہ وہ مدرسوں کا سسلہ تہتانیہ فوقانیہ جو زلہ اس طرح سے ہوتا تھا اس کا سسلہ شروع کرے اور جو شہسان اس طرح سے آلیہ اور رچالیہ کی مانتا ہوتی تھی وہ سسلہ جل سے جل شروع کیا جائے تاکہ مدرسوں میں جو پڑھنے والے چھاتر اور چھاترائیں ہیں طلبہ ہیں ان کا مستقبل روشن ہو سکے اور ان کے تعلیمی پسماندگی پر شبکون نہ مارا جائے بلکہ یہ ترقی ہو چونکہ جب سروے شروع ہوا تھا تو سروے جنگ منچوں سے یوگی حکومت کے کئی منتریوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ مدرسوں کی ترقی اور ان کی فراہ بائبود کے لیے سسلہ سروے کا شروع کیا جا رہا ہے جانچ پرطال ہو رہی ہے اب جانچ پرطال مکمل ہو چکی سروے مکمل ہو چکا اس لیے میرا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ مانتا کا سسلہ شروع کیا جائے اور یہ اگر سسلہ شروع کیا جاتا ہے تو سماج پر جو ایک تعلیمی پسماندگی ہے جو اس پر ایک بلیم لگتا آیا ہے اور یہ بلیم نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان تعلیمی اعتبار سے پسماندہ آئے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی